مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینہ کا تیار ہے قافلہ پھر مدینہ کا تیار ہے مدینہ آنے والا ہے یا حبیب سلام علیکہ پیارے آقا علیہ السلام کے وسیرہ جریدہ سے تمام انبیاء اکرام تمام صحابہ اکرام خصوصاً بالخصوص شہدہ بدر کی بارگاہ ہمیں پیش کرتے ہیں قبول فرما ہم پہنچے ہیں بیرے روحہ پر وہ مبارک کون جہاں نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے پیارے آقا علیہ السلام نے ایک قرب قیامت سے پہلے کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک ایسی آگ لگے گی جس سے لوگ بسرہ کے محلات کو دیکھ لیں گے جرت کے سفر کا ہمارا بریک ہے یہاں پر ناشتہ کر رہے ہیں یہاں چائے نعنا نعنا کہتے ہیں پدینے کو اور دنیا کا بہترین پدینہ مدینہ منورہ میں ہوتا ہے یہ صرف کیا کریں پتی ڈالیں گرم پانی میں اور نعنا ڈالیں میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدری چینل کے ناظرین عرب کا مبارک سہرہ یہ یاد دلاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک راہ گزر کی آل حضرت لکھتے ہیں نا ہائے سہرائے عرب ہائے بیابانے عرب پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلانے عرب پھر کھچا دامنے دل سوے بیابانے عرب سہرائے عرب میں موجود ہیں یہ وہی گزرگائے ہیں جہاں سے میرے آقا علیہ السلام حجرت مدینہ کے لیے اپنے یار غار سیدن سدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے غلام آمیر بن فہرہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور ساتھی جو رہبر تھے ان کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے راستہ دکھانے کے لیے وہ ساتھ تھے بہرحال اب جب یہ ام مابد رضی اللہ عنہ کے خیمے سے آگے گئے اب وہاں پر اناؤنسمنٹ تھا کفاران مکہ کی طرف سے ایک اعلان تھا کہ جو بھی انہیں مدینہ منورہ جانے سے پہلے روک لے گا گریفتار کر لے گا سو اونٹ کا انعام ملے گا اور اس زمانے میں یہ بڑی دولت تھی حضرت سیدنا برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدتنا ام مابد رضی اللہ عنہ کے گھر سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو سراکہ بن مالک بن جعشم نے آپ کا پیچھا کیا ابو جہل اور دیگر کفار قریش نے اس سے ایک سو اونٹوں کی شرط لگا رکھی تھی کہ اگر وہ سرکار مدینہ صلی اللہ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دے یا ان میں سے کسی ایک کو قیدی بنا کر ہمارے پاس لے آئے تو ہم اسے سو اونٹ انام میں دیں گے وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میرے آقا کے قریب پہنچ گیا جب دو یا تین نیزوں کا فاصلہ باقی رہ گیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ عنہ علیہ وسلم یہ دشمن ہمارے سر آن پہنچا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس کے لئے دعا فرمائی اے اللہ جس چیز کے ذریعے سے تو چاہتا ہے ہمیں اس سے بچا تو فوراں اس کے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں زمین میں دھس گئیں ایک روایت میں یہ کہ گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا لاکھ کوشش کے باوجود جب چھٹکارہ نہ پاسکا تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ بے قس پناہ میں عرص کی مجھے معاف کر دیجئے میرے لئے دعا کیجئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ آپ کی تلاش میں جو دیگر لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ان سے بھی اس بات کو چھپا کر رکھوں گا ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے سراکا کے لئے جب یہ دعا فرمائی تو فوراں اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور کہنے لگا اے محمد میں خوب جانتا ہوں یہ آپ کی دعا کا اثر ہے آپ اللہ سے مجھے رجات دلوا دیں خدا کی قسم میں آپ کی تلاش میں آنے والے کفار کو اندھا کر دوں گا ان کا راستہ بدل دوں گا یہ میرے تیروں کا ترکش بھی لے لیں اور ان قریب آپ فلا مقام سے گزریں گے وہاں میری بکریاں اور اونٹ ہیں آپ وہاں سے جتنے چاہے لے لیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے اونٹوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی اس کا گھوڑا جو تھا جو زمین میں دس گیا وہ بہار آ گیا میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں میرے آقا علیہ السلام کتنے شفیق کتنے مہربان جان لینے کوئی آتا اسے بھی معاف فرما دیا کرتے اب اس معافی کا اثر کیا ہوا جب کفار قریش نے نبی پاک علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گویا گرفتار کرنے کے لیے سراکہ بن مالک کو بھیجا تھا اور جب انہوں نے یہ موجزہ دیکھا تو سراکہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر نبی پاک علیہ السلام کی عظمت عظمت نبوت کا سکہ جو ہے سراکہ بن مالک کے دل میں بیٹھ چکا تھا میرے میٹھے اور پیارے سلامی بھائیوں اور مدری چلے کے ناظرین یہ وہی سراکہ بن مالک ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے علم غیب یعنی غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے سراکہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے ملک فارس کے بادشاہ کسرہ کے دو کنگن پہنائے جائیں گے اس ارشاد کے برسوں بعد دیکھیں مردوں کو سونے کے کنگن نہیں پہنائے جاتے اسلام میں نجائز ہے مگر بریاقہ کے اختیارات بھی دیکھیں اور علم غیب بھی دیکھیں برسوں بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسرہ کے کنگن جو تھے جو اس کا بادشاہ کنگن پہنا کرتا تھا وہ دربار خلافت میں لائے گئے سبحان اللہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حدیث سنی ہوئی تھی فرمایا کہ وہ کنگن سیدنا سراکہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو پہنائے جائیں اور فرمایا قل اللہ اکبر الحمدللہ اللہ سلا بہوما کسر ابنی حرمزہ وعلبسہما سراکت ابن مالک اعرابی بن بنی مدلج یعنی اے سراکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسرہ سے چھین کر بنو مدلج کے سراکہ بدوی کو پہنا دیئے آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں سن چوبیس سنے ہجری میں وفات پائی اللہ تعالیٰ کی حضرت سراکہ بن مالک رحمت اللہ ہی تعلیٰ پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یلانہ ہو گیا حضرت مدینہ کا سفر جاری ہے ہم لمحہ بلمحہ کوشش کر رہے ہیں ان تمام منزلوں تک پہنچنے کی کہ جہاں میرے آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا اس کافلے کا جیسے جیسے یہ کافلہ آگے بڑھتا گیا اس کی شان میں اور اضافہ ہوتا گیا مزید لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور پھر مدینہ منورہ میں داخلہ ہوا تو کس شان سے ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے سلسلے میں شامل رہیے گا انشاءاللہ مزید مناظر لے کر ہم حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم خوشا جمتا جا رہا غیر سبینہ خوشا جمتا جا رہا غیر سبینہ پہنچ جائے گے عرشا اللہ مدینہ پہنچ جائے گے عرشا اللہ مدینہ یعنی یہ وہی ابیار ماشی ہوگا اس زمانے میں ہو سکتا ہے اب یعنی مدینی شریف سے پچاس کلومیٹر باہر آ کر پھر ایک یوٹرن کیا ہے جو واپس ہم مدینہ پاک کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہ سروس روڈ ہے اور یہاں یوٹرن نہیں تھا اس لئے تقریباً بتا رہے ہیں آٹھ دس کلومیٹر ہمیں واپس جانا پڑے گا ہم جا رہے ہیں ہجرت مدینہ کے وہ مقام پر جس کو ابیار ماشی کہا جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کتابوں میں لکھا کہ مدینہ منورہ سے پہلے اس مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے کچھ دیر قیام کیا اور یہ مکہ سے جو مدینہ کا سفر تھا غار سور سے مدینہ منورہ کا سفر جو ہے یہ دیکھیں ابیار ماشی کا بورٹ مجھے کو در پیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینہ کا تیار ہے یہ یہاں سے چالیس کلومیٹر مدینہ منورہ اور سولہ کلومیٹر ابیار ماشی کا جو بورٹ تھا اس کے بعد یہ پہلے رائٹ سے ہم اندر جا رہے ہیں بارال ماشی بھی لکھا ہے اور ابیارال ماشی بھی سے کہا جاتا ہے تو مکہ پاک سے غار سور سے مدینہ منورہ کا سفر دس دن میں تیہ ہوا تھا آج ہم چار سو کلومیٹر چار گھنٹے پانچ گھنٹے میں کور کر لیتے ہیں مگر وہ دس دن میں سفر ہوا تھا اور دورانے سفر کیسے کیسے موجزات کا ظہور بھی ہوتا رہا اب یار ماشی پر بھی ایک زبردست یادگار موجود ہے وہ کیا ہے آپ کو وہاں جا کر دکھائیں گے ہم بھی چلتے ہیں زرا ہم بھی چلتے ہیں زرا قابلے آدھوں پہروں گھٹڑیاں تو شاہ امید کی کس کل جا دے تو گھٹڑیاں تو شاہ امید کی کس کل جا دے تو مقامات تو ڈھونڈے جا سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے پیارے سلام بھئیوں کہ ان کے نام تبدیل ہو گئے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں وہ نام اور ہیں اور اب یار ماشی ابھی بھی اسی نام پر ہے اس لیے ہم پہنچ گئے باقی جگہوں پر جو ہے وہ نام تبدیل ہو گئے ہیں اور ایک اور بڑی پیاری بات ہے اسلام بھائی نے بتائی جو تاریخ پر بڑا گہرہ متعلق رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مقام ایسا تلاش کرنا ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ہیں تو اس جگہ پر سبزہ ضرور ہوگا یعنی میرے آقا اگر کچھ دیر کے لیے بھی کہیں ٹھہرے ہیں نا تو اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ ایسی سبزے کی پانی کی کوئی ایسی نشانی مل جائے گی آپ کو تو بہرحال اتنا آسان نہیں ہے تو لیکن ماشاء اللہ ہمارے کچھ اسلام بھائی ہیں جو کوشش کر رہے ہیں پرانے عرب لوگوں سے بات کرتے ہیں اس علاقے میں جا کر کہ ان کو کوئی ایسی نشانی پتا ہے تو اس طرح جا کر پھر وہ بات پتا چلتی ہے تو آج بیار باشی کی حوالے سے جس بقام پر ہم جا رہے ہیں ہمیں کچھ اسی باتیں پتا چلی ہیں کچھ نشانیاں ملی ہیں انشاء اللہ وہ وہاں جا کر آپ کو بتاتے ہیں خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا ہوا آد ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا ہوا آد ہوتا ٹرائبہ میں گلے 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 گ بستا دل کو قرار آنے ہوتا ان کے قریب بستا دل کو قرار آنے ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا اچھا وہ جو ہم بات کر رہے تھے مندی چنل کے ناظرین کے نبی پاک علیہ السلام دنیا میں کہیں بھی تشریف لائے ہیں اس جگہ سبزہ ضرور ہے آپ دیکھیں اس پورے ایریا میں یہاں دور دور آپ کو سبزہ نہیں دکھائے گا اور اس طرح آپ دیکھیں کہ سبزہ آپ کو رہدر آ رہا ہے اور سبحان اللہ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس جگہ سے گزرے ہیں ہم نے کس طرف جانا ہے اس پہاڑ تک 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 جانا ہے جس کو چاہاں میٹھے مردینے جس کو چاہاں میٹھے مردینے کہاں اس کو مہمار کیا جس پر نظر کا قرح فرمائی جس پر نظر کا قرح فرمائی اس پر یہ احسان کیا بتایا جاتا ہے کہ ابیارِ معاشی میں اس مقام پر جب قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہوتا تو اس وقت تو یہاں پر کتابیں بغیرہ نہیں تھی پرنٹنگ سسٹم بھی نہیں تھا تو یہاں یہ کمال ظاہر ہوا کہ یہاں پر انگلی کے اشارے کیے جاتے تو پتھروں پر وہ آیتیں نقش ہو جایا کرتی تھی تو جا بجا یہاں پتھروں پر کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں ہم اس کے قریب جاتے ہیں اور آپ کو کوشش کرتے ہیں وہ مناظر دکھائیں گزر جس راہ سے وہ سیدے وانا ہو کر اچھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات نے لکھا ہو اس علاقے کے بارے میں جنات کا مشہور ہے بیاں بانے عرب تیری بہاروں کو سلام میرے بیچے اسلامی بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کرے ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا دے پتھروں پر عربی عبارتیں ہیں اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پاک ہے لیکن مشہور یہی ہے کہ قرآن پاک کی آیات یہاں لکھی گئیں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہاں جنات آتے ہیں اور یہ جنات نے لکھا ہے کیونکہ عجیب بات یہ کہ یہ خردرہ نہیں ہے تقریباً پتھروں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے اور اگر ہاتھ لگائیں تو کوئی خردرہ وغیرہ نہیں ہوتا آپ دیکھتے جائیں تقریباً ہر پتھر پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے اچھا پوزب آپ دیکھتے تھے موسیقا گزر یہاں سے ہوا اور یہاں سبزہ موجود ہے آپ دیکھیں کہ پورے علاقے میں نہیں ہیں یا دیکھیں کہ ہرے بڑے درخت ہیں موسیقا وہاں رسم الخط جس زمانے میں احراب نہیں تھا اپنا رسم الخط ہے حضرت عثمان غنی انگوٹھی اچھا پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور کا قرآن تھا اس کا رسم الخط بھی یہ رسم الخط ہے اور یہ دیکھیں کہ کسی مشینی زب سے نہیں لکھا یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے دور یا قرون اولہ کے دور کا جو ہے نا قرون اولہ کے دور پر جو ہے نا یہ لکھی دیا باتیں ہیں اب یہ قرآن کی آیات ہیں کچھ وظائف ہیں یا کچھ مکتوب ہیں موسیقی موسیقی اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ کوئی خردرا ہے کسی نے خود کے لکھا ہے کہیں سے بھی یہ فیل نہیں ہو رہا اب اللہ کا نام تو نظر آرہا ہے اور باقی کیا لکھا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس پوری جگہ کو اپنے ایمان پر گواہ بنا لیتے ہیں آئیے مل کر جو ہے وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں اور قلبہ بھی پڑھ لیتے ہیں کانٹے جو ہے وہ موزوں کے اندر جا کر جو ہے اپنے جلوے لٹا رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے پہاڑوں تم گواہ ہو جاؤ ہم مسلمان ہیں ہم حنفی ہیں ہم قادری ہیں ہم اتاری ہیں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آیندہ شریعت پر چلوں گا صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالیکہ واصحابکہ یا نور اللہ تھر تھر آتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے جنات تیرے نام سے تھر تھر آتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دب دبا ہے تیرا وہ دب دبا یا غوثِ آزم دستگیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ واقعی بڑا تاریخی مقام ہے میرے بیچے پیرے اسلامی بھائیوں ابیارِ معاشی مدینہِ منورہ سے کم و بیش اب ہم چالیس کلومیٹر دور ہیں گویا یہ حجرت کا سفر اب مدینہِ منورہ کے قریب پہنچ چکا ہے سراکہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں ان کو یہ موقع ملنا تھا وہ واقعہ بھی ہو چکا امِ معبد کے خیمے سے بھی میرے آقا آگے تشریف لات چکے اور اب مدینہِ منورہ میں داخل میرے آقا علیہ السلام کے اس کافلے نے ہونا ہے اب مدینہِ منورہ کے قریب وہ واقعہ جو بریدہ اسلمی نامی شخص ستر سوار لے کر نبی پاک علیہ السلام کو گویا گرفتار کرنے آئے تھے مگر جلوہِ زیبہ دیکھا میرے آقا علیہ السلام کے عشق میں خود گرفتار ہو گئے اور پھر مدینہِ منورہ میں کیا مرحبہ یا مصطفیٰ کی گونج میں کافلہ آگے پہنچا انشاءاللہ یہ واقعات بھی آپ کو بتانے ہیں اب ہم مدینہِ منورہ کی طرف اپنے اس کافلے کو لے کر بھی چلتے ہیں اور حجرت کے سفر میں گویا قدم با قدم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدم جہاں لگے ہم وہاں پہنچیں دعائیں بھی کریں اور آپ کو بھی مناظر دکھائیں میں نے عرص کیا تھا ہم نے یہ بتایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام جہاں جہاں سے گزرے ہیں آج وہاں سبزہ موجود ہے یہ گھرے بھرے درخت بھی اس بات کا پتا دیتے ہیں کہ ابیارِ معاشی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ میرے آقا یہاں تشریف لائے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ صحابہ نے یہ آیتیں لکھی یا یہ قرآنِ پاک کی آیتیں ہیں بھی کہ نہیں کہیں اللہ کا نام نظر آتا ہے کہیں نبی پاک علیہ السلام کا نام نظر آتا ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں جنات نے یہ لکھا ہے رب بہتر جانتا ہے لیکن یقیناً یہ ایک ایسا تاریخی مقام ہے اور ایک ایسی عجیب و غریب بات ہے جس کو دیکھنا ضرور چاہیے اور آئیے ہم اللہ کی شان بھی بیان کر دیتے ہیں حدیث پاک میں ان الفاظ کے ساتھ رب کی سنا بیان کرنے کو بڑا پسند کیا گیا ان جملوں کو میزان پر بھاری قرار دیا اور زبان پر حلقے قرار دیا ان جملوں کو اللہ تبارک و تعالی کو پسندیدہ جملے قرار دیا گیا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم 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 سلو علی الحبیب اللہ علیہ محمد جلدہم آزیم گلزار مردی نہ ہوگے یعنی وہ ایک پورا فن ہے ایسا لگتا ہے پتھر کو پہلے گھسا گیا ہے اور پھر اس پر ہی لکھا گیا ہے پوری پوری تختی ایسا لگتا ہے اُبھرہ گار آگئی سامنے دکھ رہو اُن کی داری میں سجے خارم دی جا بات ہے وادی اقیق اس وادی کو نبی پاک علیہ السلام نے باب برکت وادی بھی فرمایا اروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ تابعی ہیں اور یہ اُن کا مکان آپ مدینہ منورہ سے باہر سکونت پذیر تھے آج بھی یہ مکان تاریخی حیثیت رکھتا ہے بڑی موٹی موٹی دیواریں ہیں صرف پتھروں کا کام ہوا ہوا ہے پتھر کے اوپر پتھر رکھے یہ باقاعدہ واقعی محل کی صورت ہے اور اب اس کی رینوویشن ہو رہی ہے اس کو میوزم بنایا جا رہا ہے مسجد مصباح یہ مبارک مقام جہاں نبی پاک علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق نماز بھی ادا فرمائی مسجد مصباح کے قریب یہ جگہ ہے آپ دور سے مسجد مصباح کے منارے بھی دیکھ سکتے ہیں اہل مدینہ روزانہ دور دور تک دیکھا کرتے تھے گویا انتظار کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا الحمدللہ اس تاریخی مقام کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کا بچیوں نے گویا یہاں استقبال کیا تھا بنو نجزار کی بچیوں نے اور اب ایسا لگتا ہے کہ اس مقام کی بھی جو ہے وہ تذین و آرائش ہو رہی ہے حجرت مدینہ کا سفر نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لا چکے اب میرے آقا جمعہ پڑھ کے مدینہ منورہ کی طرف مزید آگے بڑھے اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاکانہ استقبال کے لیے دور پڑھے مجھے کو در پیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینہ کا تیار ہے قافلہ پھر مدینہ کا تیار ہے